وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تصریم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا وہاں کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا ہاں کیا جود و کرم ہے وہاں کیا جود و کرم ہے نہیں میرا تیرا یعنی محبوب یعنی محبوب مہب میں نہیں میرا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے یعنی محبوب 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 تیرا مجھ سے سو لاکھ گو کszy ہی ہے اشارہ تیرا وہاں کیا جود و کرم تیرے سگر کہ مجھے ایک مون بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا وہاں کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا موت ہے اور لاج لبے جا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا وہاں کیا جود و کرم انشاءاللہ خیر ہے نحب تکون سلیم سلیم عرم سلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يبایعونك انما يبایعون اللہ يطلب اللہ فوق ایدیهم صدق اللہ العظیم ان اللہ و سلام علیه سلیدی سلو اللہ أحبگل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بحث بنائے گے یا موضوع بحث بنائے گے اور پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی کفتگو ہو گی لیکن ایک بڑے عجیب انداز برالہ حضرت نے کچھ باتیں بیان کی ہی تھی ایک میں کیا میرے اسی ہن کی حقیقت کی تھی ٹھیک ہے کہ بہت ہی گناہگار ہوتے ہیں اب اپنے بارے میں یہ تو ان کا گواند ہے ہم تو دائرے یہ بات نہیں سوچتے ہیں کہ اپنی مو کی قصر نفسی ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بات یہ بھی جائے گیا کہ اپنا تصویل ہے اب میں سوچتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں حقیقت سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں گناہوں کا شماری نہیں ہے لیکن ایک امید افضائی جو بات ہے کہ اتنے گناہ ہونے میں باورود بھی یہ سرکارِ بارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی اشارہ دیا سرکارِ بارے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات پسند آ جائے تو وہ ایک بات ہی کافی ہے رجال کی اور پھر اس کی ایک حقیقت بھی پیش کرتے ہیں کہ مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی ایسا سرکارِ بارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شفقت فرمائی ایسا رکھا کہ کام کی تو کبھی عادت نہیں پڑی مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل اچھتے ہو ہائے میں کماتے رہے بھی کام کی تو عادت نہیں پڑی تھی اب مصیبت پڑ بھی کم عمل کچھ لکھ پھر کہا تیرے ٹوٹروں پہ پڑی غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈائیں یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ ٹوٹروں پہ پڑی ہیں غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈائیں جیٹیاں کھائیں کھانا چھوڑ کے صدقہ تیرا اور پھر تیرے صدقے مجھے ایک بود بہت ہے تیرے تو جب آپ اپنے ہاتھوں سے جامِ مصر ہو یا ایسے جامِ رحمت ہو جب اپنے ہاتھ سے پڑائیں تو جہاں لوگوں کو پورا پورا جام چھلکتا ہو ملے نہ وہاں اس جام سے چھلکتا ہو ایک کترہ اگر ملے ملے وہ بھی ملے لیے بود تیرے صدقے مجھے ایک بود بہت ہے تیرے جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا ہے اور بہت سے اشارت کا پاکی لگوہ یہ قصیدہ امراد کو بھی کسی موقع پر اشارت اس پہ تصیلی مفتقو کرنے بھی ازدہ صلی اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس اور اس حاضری کو اپنی بارکہ میں شکلے قبول عطاف پائیں جو آئیہ مبارکہ میں نے اتلاف کرنے کا اشارت حاصل کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ انگلش میں بھی کچھ ہمارے پچھے کچھ موجوان ساتھی بھی موجود ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ ان کو بھی ساتھ رکھوں جو آئیہ مبارکہ میں نے اتلاف کرنے کا اشارت حاصل کیا ہے یہ سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ دس ہے جس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اعوذ اللہ تعالیٰ شیفات الرجیم انہاللہین یبایعونکر کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہبا یبایعون اللہ انہوں نے تو اللہ ہی کی بیعت کی اللہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر یہ عیسائیٰ مبارکہ میں نے اتنا حصہ میں نے آپ کی حکم تلاف کیا ہے آیت ربیہ لیکن یہ ابتدائی حصہ عیسائیٰ مبارکہ میں نے آپ کی حکم تلاوت کرنے کا اشارت حاصل کی یہ کیوں تلاوت کی ہے؟ کیونکہ اس کی سیدنا عثمان ونیر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص کارم افر ایک خاص نسبت ہے خاص کارم افر ایک خاص پر اللہ تعالیٰ مع حصول سیدنا امام دیاری سیدی رحمت اللہ تعالیٰ ویڈی رحمت اللہ تعالیٰ سیدی رحمت اللہ تعالیٰ ویڈی رحمت اللہ تعالیٰ ویڈی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے لیلہ بھی کہا ہے عام الفین کے چھتے برس میں پیدا ہو گئے یعنی جو ہاتھیوں کا جو باٹہ ہے جس کا تذکرہ سورہ فیدwen needles سے workouts ہے ابراہ کی جو لشکر کو لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا اور اس کے ساتھ جو انجام ہوا تھا اس کا ذکر سورہ فیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری سپارے میں فرمایا ہے آخری صورتوں میں ہے سرحباب کو یاد نہیں ہے تو اس سال کو جب یہ اہم واقعہ ہوتا سال کو آب الفیل کے نام سے یاد کیا دیا اس کے بعد ہاتھیوں کا سال اور اس سال میں سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوا تھا فیلی سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد چھتے سال میں سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے عمر میں اتنا یہ پانچ اور چھ سال کے درنا فرق کرتا ہے جو عمر کے لحاظ سے سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ بیرے اور آپ کے آخر اتنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ بیرے اور مردت کے بعد بعد گفتری فقالاء سورہ تین امتین کولو اللہ اور دوران امرض سے سورہ وہ امتین جو ابراہ امام خلال من عمی امتین کامل اس قلو اللہ سبحانه شہر خرمات کی مهمتے ہیں مجھے شہر خیالی جوالک گفرن رات بازم اجتبائیت من حضاؤ کہ مجھے اقافی بہتر اور اچسان بہتر So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born in that year عامل فیل and سینا عثمان صلی اللہ علیہ وسلم was born in the sixth year after that. So it means in terms of age, there's less than six years of age between رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and سینا عثمان عثمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا عجیب اور دلچسپ واقع ہے یہ عامل فیل کا ویسے بھی اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ ابھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ یہ خوشی اور نصیب فرمائی یہ توفیق اطاف فرمائی تو ماہ ربی 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 کی عامل قریب ہے انشاءاللہ اس بوقے پر اگر ممکن ہوا تو اس پہ کچھ گفتگو کریں گے یہ نہائی دلچسپ واقعہ ہے ایک بات اس واقعے میں شاید آپ نے یقیناً بلکہ پہلے بھی دنی ہوتی کہ جو اس کا سب سے آگے دوسیل اس نے ہاتھی رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قابط اللہ کی طرف جب اسے ہانکا جاتا ہے تو وہ بیٹھ لیا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں اور دوسری کسی طرف روک کرتے تو روک چل پڑتا یہاں تک کہ اس کو مارا اور اس کو زخنی کر دیا لیکن جب مکہ مکرمہ کی طرف اس کا بھو کرتے تو بیٹھ جاتا ہے اب ہاتھی کیوں چھوٹا بھوٹا جنورا تو ہے نہیں اس کو زبردستی چلائیں بیٹھ جاتا نہیں اٹھتا اور دوسری کسی بھی روح میں اس کا بھو کرتے تو اٹھ کے چل پڑتا گویا کہ اس جانور کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ روح اس کا ارادہ اور حصف نہیں جی غلط ہے اور قابط اللہ جو ہے وہ معزز اللہ سبحانہ وتعالی کا قرم ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی برسلو کی نئے معزز تو خیر اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں اس کے علاوہ آپ سے بات کریں کہ ابتدائے اسلام میں ہی سیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالی اسلام دیا ہے یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یعنی بلکل شروع شروع میں آوائد میں تیسرے چوتھے آدمی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو بلکل ابتدائے میں آپ اسلام دیا ہے اور آپ کا اسلام لانا یہ سیدنا عثمان صدیق رضی اللہ تعالی کی قابش اور آپ کی دعوتی جس پر اسلام دیا ہے اب یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے وہ کیا ہے سرکار دولی صلو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم برشاعت کہ ماتے ہیں کہ کسی فیل کی طرف کسی کام کی طرف بشاندہ ہی کرنے والا رحمائی کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کام اس میں خود کی یعنی کسی آدمی کی رانمائی کر دی کسی کو مسجد جا رہے تھے کسی کو نماز کی تلقیم کر دی اس نے آپ کے نماز پڑھ دی اور اس کو تو اپنی جگہ پر ثواب ملنا ہی ملنا ہے آپ کو بھی اپنی نماز کا ملنا ہے لیکن اگر آپ کے سبب سے آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ ایڈیشنل ثواب آپ کے ماتے میں بھی لکھا جائے گا اسی طرح کوئی بھی اچھا اور نیک کام ہے اگر کسی نے کسی دوسرے کی دعوت پر کیا ہے کسی کی تلقیم پر کیا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ اس کی ہاتھ میں دیکھتیا جائے گا اب یہاں ایک یہ بات پھر اور بھی آلی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا اس وضمون کی ہیں لیکن وقت نہیں اس لیے میں ان میں نہیں جانتا صرف بات کے اوز کرنی کی وہ کیا تھا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ کے مرتبے اور مقام اور آپ کی نیکیوں کا اندازہ لگانا ہے تو آپ صرف یہ اندازہ کرنی کہ سیدنا عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ نے آپ کا منبع اور مقام کیا ہے آج انشاءاللہ ہم اس پر کچھ بات کریں گے آپ کی فضائل سے آپ پہلے بھی آگاہ ہوں گے کتنا بڑا عظیم مقام ہے سیدنا عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے سیدنا عقب صدیق ربی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا اس کا مقام آپ نے ساری زندگی میں مشکول آپ کا اسلام لانا اس کے علاوہ ساری زندگی جو بھی نیکیوں کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ برادر کا سواب سیدنا عقب صدیق ربی اللہ تعالیٰ صدیق ربی اللہ تعالیٰ میں لکھا جائیں یعنی آپ بھی سمجھ گئی وہ منظر کشی کرونا واپس اس طرف لے جاؤں کہ جب سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مارات کا وقت تھا اور سکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں بھی ایسا بھی ہے کہ ان آسمان کے ستاروں کی برادر ان کی گرتی کے برادر اس کی نیکیوں ہیں تو نبی فریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام لیا تھا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا تو یہ محصص ہوا کہ شاید اس انتظار جاتی کہ میرے عبا جان کا نام لے گئے تو پھر کہا کہ عائشہ تم یہ من سمجھنا کہ یہ ابو بکر سے سبقت لے گئے اور اس وجہ سے ان کا نام لیا بلکہ سرکار دولم صلی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ارشاد فکایا تھا کہ ابو بکر کی جو ایک غار کی دیکھی ہے وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے یہ ایک نیکی کی بات بھی کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے کیوں نہ ہو جس کی ایک نیکی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کی نیکیوں کا اندازہ کن لگا سکتا ہے جس کی ایک نیکی عثمان غنی ہوں اس کی نیکیوں کا اندازہ کن لگا سکتا ہے دوسری نیکی ایسی کہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے سینہ عبقق صوی اللہ حضی اللہ حضی اللہ حضی ہیں kun AUSностью آباک 없습니다 اثرامتایہ انسانommار امرحل سمجھے سینہ عبقق صدی قصہ اورるمovوں ورحاتے صورت ویڈیوڈیوڈیوڈ کیت ہمیت نیمت زنی خودید لکتا ہے فیدیوڈیوڈ کیت روز ہے آسان با فیدیوڈ کیا اور اگلیوڈ کیا تو تیشتیل من پیشن چاہران کر سلاف روزاران نیمت زندگی شہران کنیم اور ہی تیشتیل من قلوب برگ سستیم من خود تکای روزاران تا شکر مشکر کیا اور مجمعش amo لوگ آپ اگلیوڈیوڈیوڈیو روزاران اپنی اس کمیدار میرے ایسی دیو اور پر ایک من جب پیش ریا ہے کیوں گا پیش ریا ہے؟ اور ہمیں ان کے مطابق آمین باست وقت آمین ہوا ہے کو لدیوں ہے ، اور اس وقت لہٰه کے Jerry C 클�ریفی باپردمرو ویشنہ پیچھ ویسا و رسی اللہ عنہ کو دیرو رہاہ حبار اینکار مشروعою اور ایت روی ساتھ پارے واقاوس ویلمہ انجاز ویسنیر کے ساتھ پر این اوندفرہ اور ایسا دو ہرتوں کا صاف بھی حصیم کیا ہے، ایت روی وہ خیرم کی احتراج اور ایت روی دوسرے ہرت دوسری ہاتھ دیروڑی اینکار کی طرف دوسری ہرت اور زمانہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ میرے اور آپ کے آقا وولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ داری ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے آپ کا نکاح ہوا اور ان کا مثال وزوہ بدر کے دنوں میں ہوا سیدہ عثمان غضی رضی اللہ تعالیٰ میں ان صحابہ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی لیکن اس کے باوجود آپ کا نام بدری صحابہ میں آتا ہے بدر میں بن فیر شرکت نہیں کی کیونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت ان دنوں میں بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی آخری زنگی کے دن تھے بیماری بہت بڑھ چکی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے عذن اور آپ کی اجازت سے آپ نے غضوہ بدر میں شرکت نہیں کی لیکن سرطارِ غالب صلی اللہ تعالیٰ کی صلی اللہ نے غضوہ بدر کے بعد مال غریبت وغیرہ تقسیم کیا تو ان غازیوں میں اور ان صحابہ اکرام میں صحیح نہ عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ میں کو بھی شامل کیا لہذا آپ اگرچہ بالفعل بدر میں شرک نہیں کرے لیکن آپ کا شمار بدری صحابہ بہت کیا جاتا ہے اتفاق سے جب قاسد بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خواب لے کر واپس مدینہ منورہ پہنچا اس وقت سیدہ غریبت وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفنایا جاتا تھا یعنی یہ وقت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب قاسد مسلمانوں کی فتح کی خواب لے کر آیا بدر سے واپس مدینہ منورہ پہنچا اس وقت سیدہ دقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دفنایا جاتا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس پہنچے تو میرے وراغ کے آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً بدر سے واپس پہنچتے ہی سیدہ امی اول فون رضی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپنی دوسری سائزادی سے سیدہ نام عثمان وانی رضی اللہ تعالیٰ نکاہ کیا تو سوڈ دوسری سائزادی بھی اُن کے نکاہ میں نے سیدہ عثمان وانی رضی اللہ تعالیٰ ہی did not actually participate in the battle of weather before the announcement of prophethood صلی اللہ علیہ وسلم محمد کیوں کا قابل کرتے ہیں امز 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 اماز امز کامل کا زادت طارق مدر ، اور اور وہ عملی بافتر بھی کباری صحابی سوائی پیشت کے لئے ، حول قراری راکھتا ہے تجاری وقتی میں ، باید آمند ، ڈالا راکھتا ہے تو ، فیصلاح اللہ تعالی راکھتا ہے مدر ، و جمعہ راکھتا ہے مدینہ نوورا سیدہ امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد فوراً نبی کرنی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عثمان ودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکاہ کیا اور نوے سال ہجری تھے اس وقت آپ کی وفات ہوئی اور یعنی اس وقت سیدنا ام کرسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے دوست ہوئی سیدنا عثمان ودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کاریات ہے اندیو کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہا تھا کہ اگر میرے پاس اور کتنی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے اگر ایسا ہوتا رہتا کہ ایک کی وفات ہوتی رہتی تو میں اس کے بعد دوسری بھی عثمان کی انکامیں دیں یہاں سے سیدنا عثمان ودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا دعا ہوتا ہے یہ قرآن مجید کا اشار ہے کہ وہ لوگ جو سب کر لے گئے اور پہلے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر دیا یا مہاجرین میں سے یا امثار میں سے ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان اصحابِ اون الابلون میں سیدنا عثمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے تو اصحابِ اون الابلون بھی ہوئے اور دو ہجرکوں میں آپ نے شمولیت کی مہاجرین کا جو فضیلت ہے جو بیان کی گئی ہے دو دفعہ آپ نے وہ فضیلت حاصل کی ایک دفعہ ابشا کی طرف ایک دفعہ دین النورہ کی طرف اور اس کے علاوہ آپ کا شمار اشرا مداشرہ بھی ہوتا ہے یعنی وہ دس نفوسِ قدسیہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دنیا میں اسی حیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد کی بشارت دیتی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنب آسرمان سهر چلی مملوی با واحد اور دیشن ہے مولوی انتیسیم جیسی پوچھا لوگ ساتھ جیال جالا جلوسیٰ جلوسیٰ ایام جلوسیٰ خریفت مقران همهر اس میں ہمارتے ہیں دیلاoud سویتی راه اللہ تعالی دیلاہ دنسیدی رحمہ اللہ تعالی سیدنا رسلان ملحبا ملحبا سویتی رحمہ اللہ تعالی سیدنا عثمان ونید ربی اللہ تعالیٰ آپ مکمل قرآن ونید کے حافظ تھے اور امام جلال بن سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ آلے آپ فرماتے ہیں کہ خلقہ راشدین میں سے آپ واحد حکیلے تھے جنہوں نے پورا قرآن ونید حفظ کیا ہوئے حافظ قرآن بھی تھے اس کے ساتھ اور بڑی خزیرتیں ہیں سیدنا عثمان ونید ربی اللہ تعالیٰ امام ابن ساتھ میں اپنے فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان ونید ربی اللہ تعالیٰ امام ابن ربی اللہ ونید ربی اللہ تعالیٰ امام ابن ساتھ لماتے ہیں سبی امام امام باڈا قیل امام باڈا طور امام باڈا چاہیت حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ س العظ погری зв بات طلani مجھوس már Paw taped طالے قیقت borders مجھوس ای semi س compound اس رلع بات طلع کسی اللہ آپ حاصلmate میگرام عثن الرحال ان تو ہے اور دماؤں انتظار ویکنی اور ایفن سهلیل کہ سیٹا عزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایفن سهولہ تعالیٰٰ مثال معنی وقعیت عیسیکٰ عیسور وخواف حج وقعیت سویڈا آبادو عمر بعد ایفن 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 وقعیت حب وقت ایفن اسیلیل خورت آفتر سیلہ عثمان امی اللہ امام تینہ کی that is in his sunan the reason why one of his titles was ذنو رہن یا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان امی رضی اللہ لطف ہے وہ ذنو رہن اس کا معنی لکوی طور پر ذنو رہن کا معنی ہے دو دوروں والا یہ لطف جہاں کو آج کل کسی نے نہیں گیا گزشتہ چند سالوں میں چند سو سالوں میں نہیں گیا یہ آپ کا لکم صحابہ اکرام میں بھی مشہور تھا یہ بڑی پتہ کی بات ہے اور یاد رکھنے میں بات ہے کہ یہ آپ کا لکم دو ہے یہ صحابہ اکرام میں بھی مشہور تھا اور امام جلال سیوٹی رحمتہ تعالیٰ آپ محضی سے آپ کی سنن لکی سے آپ لکم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عبان چعفی وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے یہ بات مجھ سے پوچھی کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عثمان وری رحمتہ تعالیٰ کیوں کہا جاتا ہے تو میں نے کہا بتائیں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ آدم عبداللہ سے لے کر آج تک یعنی اب تو دائم وہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ سرکار جالب صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب نموت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اس کا اتنہ ہے کہ ہم پولے یعنید ورسول کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا نہیں ہو آگے ہوگا بھی نہیں کیونکہ نموت کا دروازہ آپ فرحاتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا کہ جس کو یہ عزاز حاصل ہو کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئیں یہ کے بعد دیگرے سیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری تاریخ انسانی میں ایسا دوسرا کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں اس لیے آپ کو ضروریم کہا جاتا ہے کہ وہ دو نور کون سے ہیں جو آپ کو ملے گے یا ملے گے وہ دو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے دیکھا میں ہیں اور اسی وجہ سے میں تبرع کروں دو اشعار آلہ حضرت محمد علیہ وسلم کے آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں جو آپ نے اس خانوادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فروایا اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تو آپ نے خیال یہ اجیدت پیش دیا آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہم نے خیال فرماتے ہیں اللہ لہے dom آپを زنگوانسلے پہلے ہیں سلکر سلشجی تےren سلشجیTy بچہ بچہن Europa دوشانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا وہ مبارک تم کو سن نورین جوڑا دور کا وہ مبارک تم کو سن نورین جوڑا دور کا بڑی خود سکتی کے ساتھ خیالی کی تبیش کیا امام ابن نوہین سے بھی اسی طرح کی نوائد ہے کہ آپ کے نام سے اس وجہ سے سن نورین آپ کا نام رکھا گیا کہ سوائے آپ کے پوری تاریخ انسانی میں کسی کے لگا میں نبی کسی کی بھی دو بیٹیاں نہیں ہیں اسی طرح سیدنا حضی اللہ تعالیٰ نے اسے امام ابن اساکر میں روایت کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ ارشاد سوائے کے اسمان کو سن نورین اس لیے کہا لیاتا ہے کہ کسی اور شخص کو کسی نبی کی دو ساگدادیاں اس کے نقام میں نہیں لیا آپ نے یہ فرمایا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو ساگدادیاں آپ کے نقام میں نہیں اس کی وجہ سے آپ کو ذنبورین بناہ جاتا ہے یہ مختلف پروایات مجھے امام جلالدین سیورتی رحم اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائیتا امام جلالدین سیورتی رحم اللہ تعالیٰ what he called امام بی حمدی a narration in which is mentioned سیدنا عثمان رحمتاللہ حضی رحمتاللہ had the title ذنبورین the possessor of two lights and these two lights were what it's mentioned that he was famously known as ذنبورین amongst the sahaba and he there is امام بن حبیؑ اس کے لئے معنی نے اس کا طرح آفیق کیا لہو کیونوٰ من ذات کی منزل جنس آدھم على صلی اللہ ورمائن ملشان کے لئے معنی کسید آدھم حبیث وہ اچھو دیو اور ہاتھ سید آسمنہ کیونوٰ فیلہ وہ انترین حبیث ہے کہ انٹھائی مجموشتہ انسان ہوں نے یہاں بحقیقت ہوتی کیونوٰ نفس زندہ ومن اس کو اس کی علاقی امام بذروں موسیقی 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 اور آپ کی والدہ کی جو والدہ ہے یعنی حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نامی ہے تو یہ بھی ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ سرگارِ غلی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نصبی کڑادت کیا تھا نصبی تعلق کیا تھا اس میں ایک بڑی عجیب نمتے کی بات ہے کہ آپ کی صحیحہ عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نامی ہے یعنی آپ کی والدہ کی جو والدہ ہے ان کا نام ام حکیم البیضاء بیضاء کہتے ہیں سفید رنگتوانی یا نورانی رنگتوانی ام حکیم البیضاء آپ کر رہا تھا اور یہ حضرت عبدالبت نے رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹے اور صرف ان کی بیٹی نہیں کی بلکہ اب اب صحیحہ عبدالبت نے رضی اللہ تعالیٰ کی کیا لکھتے ہیں دادا تو اس کا مطلب ہے کہ صحیحہ عبدالبت نے رضی اللہ تعالیٰ کی پوپی تھی لیکن صرف پوپی نہیں تھی یہ ایک بڑی تاجب یا بڑی قربت کی بات ہے کہ حضرت عبدالبت نے رضی اللہ تعالیٰ کی والد مالی ہے وہ اور یہ آپ کی پوپی ام حکیم یہ دونوں ایک بطن سے پیدا ہوئی ہیں جوڑے یعنی جڑوہ بچے جو ہوتے ہیں تو یہ حضرت عبدالبت نے رضی اللہ تعالیٰ کی جڑوہ بین ہے جن کے آگے یہ نواز سے ہیں سیدنا عثمان بنیر علیہ السلام یہ نصبی حوالے سے بھی ماں کی طرف سے بھی آپ کی اتنی کا آدھا ہے کہ ماں کی طرف سے بھی تو آپ کی والدہ کی والدہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوپی ہیں وہ صرف پوپی نہیں بڑھ کے آپ کے والد مالد کی وہ جڑوہ بین ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نهایٰ علیہ وسلم کی پوپیانا ہی حظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس جانب تحسلوں کی طرف سے بڑھ کے ساتھ بھی اس اس لائے کی ضرورت ہے زیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اپسی ہے اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم but extremely beautiful handsome his complexion was fair and up some red from red was in his complexion before he hadח اس طرح سے بھی جوالا ہمارا ہمارا کی طرح سوالا ہمارا کیا اور اس طرح سوالا ہمارا کیا اور اس طرح کنم شبیر کا یقی دیکھ ایراد والظیرت خلال کی armانی ہے علمتی غرفتے ہیں ساستان قانباتے ہیں جنسی پرانی غریب آلی خمکارٹ سرچانی کا سبhores جنسی سرچان داخل ملحدzent ش deaths جمان بلاتی اور اس کی لگتا ہے اور اس ہوتا ہے نے ہوتا ہے ہمارا ہے اسماری اسماری بنیاد جانب اس کے لئے جو پاکتا ہے اسی کی مطلب اسیاری اسماری بنیاد اسماری بنیاد ایسیاری مبارد جو امام اتنے اصاکر نے نگل کیا کہ آپ میانہ دمیانہ کرتا اتہائی خوبصورت تھے رنگت سفیدی آئی تھی جس میں کچھ تھوڑی سرخی تھی چہرے پر چچک کی کچھ داکھ تھے داڑی گھیمی چوڑی ہڈیاں اور چوڑے شاہیں اور پنٹیاں بھری ہوئی ہاتھ رڑوے جن کے پیچھے بال بھی تھے اور سر کے بال اوگریالے تھے اور بال کانوں کے نیچے پر آتے تھے دانس بھی انتہائی خوبصورت اور زرد رنگ کا خضاب دعائم کو استعمال کیا کرتا ہے اور دانتوں کو سونے کے ساتھ بانک کر رکھا ہوا تھا تو یہ سیمام عثمانِ غلی رضی اللہ عنہ کا ایک برقشہ یعنی انتہائی خوبصورت اس حوالے سے امام ابنی اساکر نے ایک بڑی خوبصورت روایت ہوئی ہے وقت نہیں ہے وقت تیزی سے گزر گیا ہے میرا جی چاہ رہا تھا کہ کچھ تفصیل کے ساتھ سیمام عثمانِ غلی رضی اللہ عنہ کے مزارے کو دیکھیں لیکن وقت خیر ایک روایت میں میں بھی تمہیں پیش کرنا چاہتا ہے امام ابنے اساکر آپ پہلے تو عبداللہ میں حضروں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانِ غلی رضی اللہ عنہ سے زیادہ انصورت کوئی مرد یا عورت دیکھا ہی نہیں یہ ایک بڑا عجیم سا جملہ ہے یعنی مرد اور عورت کسی طرح بھی سیمام عثمانِ غلی رضی اللہ عنہ سے زیادہ حصورت نہیں یہاں پہ انتہائی حصورت اور حسین حصورت والے تھے اور اسی طرح اپنے ایساکر ایک اور روایت حسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اور یہ بیٹے ہیں سرکارِ غلی صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ کے جو مو بولے بیٹے ہیں حضرتِ زید رضی اللہ عنہ جو سیدہ خزیدہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان کو خرید کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا تھا ایزِ غلام بچپن میں اور یہی وہ حضرتِ زید ہیں جن کے باپ خیرے اور چچا تلاش کرتے ہوئے آئے تھے تو سرکارِ دوارد صلی اللہ عنہ کہ آپ مو مانگی قیمت دے رہے ہمارا بیٹا واپس کر دے تو سرکار نے پرمایا تھا کہ اس سے پوچھ لو جس کے ساتھ یہ رہنا چاہے گا اس کے ساتھ رہے گا مجھے تم سے کوئی قیمت نہیں چاہیے اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے تو مفت لے جاؤ تو گھر کونوں نے سرکارِ دوارد صلی اللہ عنہ وہ اپنے باپ اور چچا والدین اپنے گھر پر ترخی کی تھی یہ حضرتِ زید سرکار سے بہت بھی محبوب تھے اور آپ نے ان کو اپنا مو بولا بیتا کے کہا ان کے بیتے ہیں حضرتِ عثیمہ رضی اللہ عنہ جن سے بھی سرکار علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے انہوں نے ایک دفعہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ وسلم نے مجھے ایک بلتر میں گوشت ڈال کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہ حضرتِ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھرمتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں مان گیا تو میں نے دیکھ پیا حضرتِ رکیہ علیہ وسلم اللہ عنہ بیٹھی نہیں تھی تو میں نے حضرتِ رکیہ کی چیرے کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا رہے گیا دھوموں بیٹھے وجہ دھوم مان بھی حضرتِ رکیہ تو میں تھوڑی دیر کھڑا ہو کر کھڑا رہا کبھی ایک کے اندر گئے تھے تو میں کہا ہم نے اندر گیا اور پھر سرکار تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا خوبصورت بیاں بیوی تم نے کہیں دیکھا ہے سبحان اللہ یعنی یہ سرکار تعالیٰ تعالیٰ کا محامد بھرا دار ایسی خوبصورت جوڑی ایسا خوبصورت خامد شوہر اور دینی کوئی نہیں دیکھا تو یہ تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی عثمان رضی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بڑی محبت کی یہ محبت کی یہ قلیل ہے and that's a very beautiful narration that محمد عصاقر he narrates from صحیح نا عسیم بن زیر رضی اللہ تعالیٰ who says that رقی 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 صلی اللہ تعالیٰ He said when I went there I stood there and I could see رقی 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 I was so captivated by their beauty that I was looking at one and the other and I stood there for a while looking at them and I came back when I came back the Prophet صلی اللہ asked me میں نے کہا ہوں کیا ہوتی ہے میں نے کہا ہوں дис میں وقت کیا ہے اور وہذا کیا ہوتی ہے نے باوچھا کلی نہیں کہا گیتا ہوتا ہے اور یہاں کیا ہوتی ہے جنان اس کا اطلب ہماریٰ احرام جیسپ ملتاً نوارد طورا ہے اسمان ملتاقا دلتے ہیں میں نے ایدیال کیا پیدسان اشتاط علی ملتاقا دلتے ہیں تیبا آمد Brave Lab vacی ہمارن ازباد کیا شکریہ اسمان ملتاقا دلتا ہے موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری دس امانتیں محفوظ ہیں وہ دس امانتیں کیا ہیں پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا آدمی ہیں یہ میری امانت اللہ کی پاس محفوظ ہیں دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ سرکارِ وارب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی سندادی کا لکھا کی تیسرے نمبر پر آپ فرما کے لئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سرکارِ وارب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک بار ایسا ہونا یہ بڑی سعادت ہے بڑا عزاد ہے کہ سرکار کی بیٹی آپ کے نقام ہیں یہ تو پہلی بار ہے لیکن آپ انتقال ہوا تو پھر سرکار نے مجھے اپنی دوسری بیٹی بھی آتا فرمائی نقام یہ تیسری بار ہے میری تیسری امانت ہے تو اللہ کی پاس محفوظ ہے پھر فرمایا چوتی نمبر پر کہ میں نے کبھی گانے پہ جانے کی مجلس میں اس طرح کی کسی مجلس میں میں نے شمولیت نہیں کی تو یہ بھی تیری امانت محفوظ ہے پانچویں نمبر پر کہا کہ میں نے کبھی برے کام کی خواہش نہیں کی بہت بڑی بات ہے یہ خواہش تک نہ ہونا آپ نے کہا کہ میں نے کبھی برائی کی خواہش بھی نہیں کی چھتے نمبر پر کہا تو جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے میں نے کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ سے نہیں لگا ساری زندگی ہے کیوں کہ یہ ہاتھ سرکار میں ہاتھ سے مصروع ہے یہی بات میں نے پہلے حسن کی جنہوں نے بیعت کی آپ کی انہوں نے در حقیقت اللہ کی بیعت کی اور ان پر اللہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ صلی اللہ کو ہاتھ پاؤں جسم اور جسمانیات سے بات ہے لیکن ایک بات میں حس کرتا ہوں کہ جب وہ بیعت ردوان بھی گئی یہ اس وقت تھی جب حدیبیہ سے سرکار نے حضرت عثمان کو بیجا تھا یقین ہم آپ جانتے ہوں گے تو آپ یہ خبر مشروع کرنی گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کرنی ہے گئے سرکار نے بیعت دی صحابہ سے کہ ہم اگر یہ بات صحیح ہے تو انہوں کا بدرہ لیے بیعت نہیں نہیں سب نے بیعت دی جب حضرت عثمان کے باری آئے یہ سرکار نے اپنا ہاتھ لیا اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے پھر دوسرا ہاتھ لیا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرنی تو حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ کو سرکار نے صحابہ سے سلم نے تھمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ محمد صفت کرتے یَتُ اللَّهِ فَوْقَعَئِنِ یہ اوپر اللہ کا ہاتھ ہے کس نیشان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا تک میں تو چھتے نمبر پر کہا کبھی بھی سیدھے ہاتھ کو شانگا سے نہیں تچ کیا کہ یہ سرکار کے ہاتھ سے مس ہونے والا ہاتھ ہے ساتھویں نمبر پر آپ نے کہا کہ میں نے ہر جمعہ کو جب سے مسلمان ہوا ہر جمعہ کو ایک غلام فرید کر آداد کیا اگر کبھی استطاع نہیں ہوئی تو دوسرے جمعہ دو غلام آداد کی یعنی کیونکہ ناغر نہیں ہونے لیا اگر کبھی نس ہوا تو قضاء کرنیا دوسرے جمعہ دو غلام آداد کرنیا ساری زندگی ہر جمعہ کو ایک غلام فرید کر آداد کی آجرے نمبر پر آپ فرما دیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی جنا نہیں ہوئی نوے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی جوری نہیں کی بعد میں تو سوال نہیں پیدا تھا پہلے بھی کبھی جوری نہیں کی اور دسوے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی حفظ کرنیت کا ایاد کرنی ہے یہ تس آپ نے فرمایا کہ امان پہ اندلہ کے پاس محفوظ ہے اندلہ اللہ کہتے ہیں آپ کا مرتبہ اور محفظ کیا ہے سیدنا عثمان ابن صلی اللہ علیہ وسلم very quickly just to finish with that narration ابن اساکیر رہی ناریت سلی اللہ علیہ وسلم from حروقہ وقتاوہ who says that i want to see سیدنا عثمان عثمان in his last days while he was confined to his home and he said سیدنا عثمان عثمان and he said to me that i have 10 attributes and qualities which are entrusted with Allah and he counted them he said number one i was the fourth person to accept Islam number two the prophet salallahu salam married one of his daughters to me and number three when she passed away he gave his other daughters and he married to me number four he said that i have never participated in any kind of singing or this kind of activity number five he says that i have never even thought about doing anything wrong number six and this is something to listen to very carefully he said since the day that i gave my hand into the hand of the school forbear i have never allowed that hand of mine to touch my private region why because this is the hand that touched the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam and number seven he says that every single Friday i have since i have accepted Islam every single Friday i have purchased and set one slave free and if one Friday and if one Friday i missed it the next Friday i did i bought two slaves and set two of them free and number eight he says that even in the time of ignorance even before Islam i never committed adultery or fornication number nine he says even before i accepted Islam i never i never stole anything and number ten i memorized the quran during the physical lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam this is he now usman radiallahu alaihi wa sallam inshaallah we'll have dua after salatul alaihi wa sallam take quran for a minute once for a minute